چناواتے ہی نیتاؤں کی زبان کس قدر بے کابو ہو جاتی ہے اس کی تصدیق پور مکہ منطری کملنات کر رہے ہیں یہ خیال ہی نیرا کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ محلہ ہے اور جب بیان پر گماسان مچ گیا تو مافی مانگنے کی ضرورت تک نہیں سمجھی کملنات نے بی جے پی نیتا عمرتی دیوی کو لے کر آپ پتی جنک باتیں کہیں اس کے بعد بی جے پی کی تیبر تلخ ہے مکہ منطری شیوراد زنگھ چوہن نے مون دھرنا کر کے اس کا ویروت کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد پردیش کے مکہ منطری شیوراد زنگھ چوہان مرد پردیش میں کملنات کا بیان کو لے کر گر سیاستر تیز ہو چکی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مکہ منطری کھل دو گھنٹے کا پورا موندرت آپ لوگوں پر رہا پور مکہ منطری جو ہے اللہ کو ابھی بھی ہی کہیں کہ ان کے شبدوں میں کچھ غلط نہیں تھا میں کچھ نہیں کہوں گا نرلجتہ کی پراکاس اٹھا ہے سارے دیش میں دیکھا ہے غلطی نے ہوئی جانبوچ کر کہا ہے اور اس لیے وہ مرد پردیشتہ پور گھنٹ اب آلک پریواسائیں بتا رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا اب ان کی راستری ادھا کی میڈم سونیا گان جی جی کو میں نے پتر لکھا ہے اب وہ فیصلہ کر رہے کہ ان کو کیا کرنا ہے کامل نان جی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا آپ کے ماندورت کو خاتپا کے ماندورت کو ڈگوچے سنگی نے کہا ہے مداری کا ڈرامہ مجھے ایسے لوگوں سے ٹپڑیوں پر ایسے لوگوں کے کمنٹس پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دینا کوئی بھی کمنٹ نہیں کرنا نہ مدھپدیش نہ دیش کوئی ان کا بھروسہ نہیں کرتا ان کی بات کا وجہ نہیں کیا ہے میں کھائے کو اپنے سب دیویسٹ ہوں میں سب ماتا بہن اور بیٹی کے سمانسل چناؤں سے جوڑ کے نہیں دیکھتا یہ تھے مدھپدیش کے مکہ مندری شیورات سنگھ چوہان جنہوں نے آج تک سے کی ہے عمرتی دیوی پر جو بیان پور مکہ مندری کمننات نے دیا ہے اور ساتھی میں اس کے بعد جو سیاست مدھپدیش میں شروع ہو گئی ہے ان تمام باتوں پر مکہ مندری شیورات سنگھ چوہان ادھر پور وسیم کمننات بی جے پی امیدوار عمرتی دیوی پر ٹپنی کو لے کر بی جے پی کی نشانے پر آ گئے ہیں بی جے پی نے ان کی ٹپنی کو چناؤی مدھا بنایا تو کمننات اپنی ہی دلیل دی رہے مدی پردیش کے اپچناؤں کے سیاسی سنگرام میں کانگریس کا قلعہ لڑاتے پورو مکھی منتری ورتوان پردیش ادیش کمننات جی ہمیں ساتھ موجود ہیں کمننات جی لگاتار بھارتی جنتا پارٹی اپنے منچوں سے جن چن بادوں کو اٹھا رہی ہیں بلکل ریپیٹ فائر راؤن میں وقت کم ہیں آپ بھی پورے چناؤں میں لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں 15 سال کا شاسن 15 مہینے کا شاسن یا پھر بکاؤ ٹکاؤ یا گددار کون سا مدھا پربھاوی مانتے ان کے 15 سال کا شاسن جو تھا اس کے بعد مدی پردیش کے مدداتوں انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی اور شیبرات سنگھ کو گھر بٹھایا پچھلے سات مہینے میں کونسی ایسی چیز جو لوگ اپنی رائے اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں سودے باجی کری سمبیدان اور پرجاتانت کے ساتھ کھلبار کیا بی جے پی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے اس لیے یہ آج جنتا کا دھیان موڑنے کا پریاس کر رہے ہیں جنتا کا دھیان موڑنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن وہ بہت سارے عروپ ہی لگا رہے ہیں لگا تھا جیسے انہوں نے آپ کے مرتی دیوی پر کمنٹ پر انہوں نے آج پورے مدیو پردیش میں بی جے پی دھرنا پردشن کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے آئیٹم کہہ دیا جب لوگ سوا میں لیسٹ آتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے آئیٹم نمبر ون ویدان سوا میں آتی ہے آئیٹم نمبر ون آئیٹم کوئی دربامنہ سے کوئی اسامانت دریشتری سے میں نے نہیں کہا اور آئیٹم کوئی اسامانت شب نہیں ہے مجھے اس موقعے پر نام نہیں یاد آ رہا تھا ویدائی کا وہ جو یہاں کی آئیٹم ہے آئیٹم کا پریہوک تو عام ہوتا ہے ویدان سوا میں آتی ہے یہ تو سنسد کا شب ہے یہ ویدان سوا میں آتا ہے آج کوئی آپ پروگرام دیکھتے ہیں آج میرا آئیٹم نمبر ون ان کا رشور ہے تو یہ کیا اسامانت ہو گیا یہ میں نہیں چاہتا پر ان کو کہنے لائے کچھ نہیں کہ کسی نہ کسی طرح بیٹھ جائیں تاکہ جنتہ کا دھیان موڑیں یہ ان کا ایک ہی لکش ہے آج جنتہ کے سامنے جائیں حساب کتاب دیں اپنے پندرہ سال کا اپنے سات مہینوں کا کتہ موابجہ دیا اپنے کتہ کردہ ماف کیا کتوں کو روزگار دیا پسلے سات مہینوں میں سودے باجی اور بولی بول کے سرکار بنا لی گدداری ہوئی یہ کیا جنتہ مدد پیدش کی مرک سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لے رہے ایک چھوٹا سو بریک لیکن آپ دیکھتے ہیں آج پر موسیقی